پہلے سے اعلان شدہ خبر کے مطابق بائیس اپریل کو ایران کے صدر مملکت دناب رئیسی صاحب حافظ اللہ یہ پاکستان کے دورے پر دو دن کے لیے آ رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس موقع پر جب اسرائیل کو قاری ضرب لگا کے تمام مسلمین کے دلوں کو خوش کر کے اور اس دشمن سیہونی کو زلت کا مزہ چکھا کر صدر مملکت اس ملک کے مجاہد ملک کے مبارز ملک کے اور مبارز قوم کے صدر پاکستان آ رہے ہیں تو پاکستانیوں کے دل خوشحال تھے پہلے سے تھے مزید خوشحال ہوں گے ہیں انشاءاللہ یہ سفر ان کا خیر آفیت کے ساتھ انجام پائے اور اس سفر کے لیے پاکستانی حکومت دے موقع دے پاکستان کے عوام کو اپنی قلبی احساسات ان لوگوں کے لیے ظاہر کرنے کا جنہوں نے دنیا اسلام کو اتنی خوشی عطا کی ہے جنہوں نے دنیا اسلام کے دلوں کو خوش کر دیا ہے مسلمانوں کو موقع دے پاکستان کے مسلمانوں کو شیعہ سنی سب کو فرقوں سے بالاتار ہو کر کہ وہ اس شخصیت کا استقبال کرے ان کا عوامی خطاب کرانے کا موقع دے ان کو جیسا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پابندیاں لگا رہے ہیں کہ کوئی عوامی اجتماع ان کا نہیں کرنے دیں گے استقبال نہیں کرنے دیں گے یہ مزید ذلت ہے یہ رسوائی ہے آپ کی آپ موقع دے اس سے آپ کی عزت کم نہیں ہوتی آپ کی عزت اس لیے کم نہیں ہوتی کہ ہے نہیں ہے کم وہ چیز ہوتی ہے جو موجود ہو اس لیے کوئی کمی آپ کے ہاں نہیں ہوگی لیکن پاکستان کے مسلمانوں کو اپنے ان ہیرو کو خراج تحسین پیش کرنے دیں احساسات پیش کرنے دیں اور فلسطین کے ساتھ یکجہتی کا موقع ان کو فرام کریں اب مجھے یقین ہے کہ ایک مرتبہ رہبر معظم آئی تھے جب صدر مملکت تھے ایران کے زیالحق کے دور میں انہوں نے دورہ کیا تھا پاکستان کا اور تاریخی استقبال عوام نے کیا تھا شیعہ سنی صاحب نے مل کے کیا تھا لیکن آج مجھے یقین ہے کہ اگر یہ ایرانی صدر کے استقبال کا عوام کو موقع دیں تو اس سے بہت بڑھ کر انشاءاللہ عوام خود کریں گے اور حکومت کو چاہیے کہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے فلسطینیوں کے حق میں کم از کم یہ کام کرنے کا موقع دے دیں عوام کو اس میں آپ کا کوئی پائی پیسہ خرچ نہیں ہونا لیکن سہونی دشمن کو زلط کا پیغام پاکستان سے چلا جائے گا کہ آپ زلیل ہو اور ایران اور اس کے مملکت اور اس کے سربراہ جنہوں نے اس حاجم میں تمہیں مزا چکایا ہے وہ عزیز ہیں دنیا میں اور پاکستانی عزت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں زلط کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے یہ عزت پسند کرنے والی قوم ہیں پاکستانی زلط کی طرف عوام نہیں جاتے ہمارے حکمرانوں کا اور ہماری مذہبی قیادت کے کوئی زمانت نہیں ہے وہ اقتدار کی لالچ میں ہر زلط قبول کر سکتے ہیں لیکن پاکستان کے عوام عزت کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتے ہیں چونکہ اقتدار پرستوں کا امام بنو امیہ ہے یزید ہے معاویہ ہے اقتدار پرستوں کا امام معلوم ہے کون ہے معاویہ و یزید ہے لیکن حق پرستوں کا امام ایک ہی اور وہ حسین ابن علی ہے اور پاکستانی سب حسین ابن علی کے پیروکار ہیں سوائے ان کے وہ مستثنہ تکفیری اور دائشی گروہ جو پاکستان میں ہے کسی یاد تک میڈیا میں اظہاریں وجود کرتا ہے لیکن کوئی اپنا باقی عملی وجود نہیں رکھتا اور اس عوام اکثریت کو گھمراہ کرنی کی کوشش کرتا ہے یہ مہمان گرامی آ رہے ہیں ہم انہیں قبل از وقت خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور پاکستانی حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ موقع دیں عوامی استقبال کا اور عوام سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ بھی حکومت سے یہ تقاضہ کریں اور خود بھی آپ اگر حکومت رکاوٹ نہیں بنتی بدمزگی پیدا نہیں کرتی تو عوام سارے امادہ کریں اپنے آپ کو اس عزیز مہمان کو یہ اگر اسرائیل پر حملہ کیے بغیر اگر پاکستان کا دورہ کرتے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان کے استقبال کی چونکہ ایک ملک کا صدر دوسرے ملک میں آیا ہے تو سیاسی طور پر سفارتی طور پر ان کے ساتھ بات جیت ہوتی لیکن جو کارنامہ انجام دے کر یہ پاکستان آ رہے ہیں اسرائیل پر حملہ کر کے پہلا ملک پاکستان انتخاب کیا ہے اپنے سفر کے لیے تو پاکستانیوں کا حق بنتا ہے کہ اپنے اس عزیز سید کا والحانہ استقبال کریں انشاءاللہ اور اگر حکومت رکاوٹ ڈالتی ہے یہ ہمیں اطراف ہے کہ سیکیورٹی کے مسائل ہیں خصوصاً ایرانی شخصیات کے لیے سنجیدہ مسائل ہے ہم سمجھتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان میں محفوظ نہیں ہے ایرانی دنیا میں کہیں محفوظ نہیں ہے لو پاکستان میں بھی محفوظ نہیں ہے اس لیے سیکیورٹی کے حوالے سے جو تحفظات ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن حکومت چاہے تو اپنے مہمان کو حفاظتی بندوبست کر کے سیکیورٹی بھی فرام کر سکتی ہے اور انہیں عوام کے استقبال کے ذریعے سے عزت بھی دے سکتی ہے اور اس سے پاکستان کا وقار بڑا ہوگا پاکستان کا قد بڑا ہوگا انشاءاللہ اور فلسطین کے حق میں جو کتا ہی ابھی تک پاکستان میں ہوئی ہے اس سب کی تلافی ہو جائے گی انشاءاللہ اس لیے عوام بھی اپنے آپ کو عمادہ رکھیں سب انشاءاللہ اگر حکومت رکاوٹ نہیں بنتی معنی نہیں بنتے سیکیورٹی مسائل پیدا نہیں ہوتے تو انشاءاللہ اپنے اس عزیز مہمان کا تاریخی استقبال کرنا ہے اور اس سے امریکہ اور سہیونیوں کو پیغام دینا ہے کہ فلسطین کے حق میں آواز اٹھنے والی وہ صرف ایران کی سرزمین کے اندر منحصر نہیں ہے بلکہ وہ سرہ سر دنیا میں فلسطین کے حامی اور طرفدار موجود ہیں صرف ان عوام کے سروں پہ خائن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور فاسد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو آواز اپنی اٹھانے نہیں دیتے یہ وقت ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فلسطین کو بھی سرخروع فرمائے گا اللہ تعالیٰ ایران کو بھی ان کے حملوں سے محفوظ فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو بھی وقار و سرخروع عطا فرمائے گا انشاءاللہ